بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ سے میں شیئر کروں گے ایک بہت مزدار سی ریسپی اور یہ ہے گرین چلیز کی ریسپی اس کے لیے ہم نے یہاں پر تقریباً آٹھ سے دس کے قریب لمبی والی جو ہری مرچیں ہوتی ہیں وہی لے لی ہیں اور یہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے تو آپ اس چیز کا خیال رکھے کہ اگر تیز گرین چلیز آپ کو پسند ہو تو تب آپ وہ یوز کیجئے گا تو ان کو ہم نے ہاف میں کٹ کر لیا ہے اور بیچ اس کے بیچ میں سے نکال دیے ہیں اور جو ان کی ڈنڈی ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ چھوڑ دی ہے اگر کہیں سے خراب ہو تو آپ اس کو کٹ دیں اس کے بعد ایک ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر زیرہ ایٹ کیا ہے تقریباً آدھا ٹی اسپون ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائے ہونے دیا ہے ہلکا سا اس کا گورڈن سا کلر آ جائے گا فوراں ہی تو ہم اس کے اندر ہری مرچیں شامل کر دیں گے ہری مرچیں ایٹ کر کے ہمیں اسے تیز آنچ پر پکانا ہے دو سے تین منٹ تک اسے ساٹے کرنا ہے چاروں طرف سے ہری مرچوں کو اچھے طریقے سے ہمیں فرائے کر لینا ہے تیز آنچ پر ہم شروع میں اسے اس طرح سے فرائے کر لیں گے جب یہ فرائے ہو جائیں گی تو آنچ کو ہم بالکل ہلکا کر دیں گے کیونکہ اس ٹائم ہم مسالے اس میں شامل کریں گے تو سب سے پہلے نمک حضو زائقہ ایٹ کرنا ہے ہمیں اور اس کے بعد میں حلدی ایٹ کروں گی کارٹر ٹی سپون اور زیرہ ایٹ کروں گی یہ بھی میں کارٹر ٹی سپون ایٹ کروں گی زیرہ پاودر ساتھ ہی ہم پسا ہوا دھنیا شامل کریں گے آدھا ٹی سپون کے قریب اور چونکہ یہ مرچیں بہت زیادہ تیز نہیں ہیں تو میں اس کے اندر جو کشمیری ریٹ چلیز ہوتی ہیں وہ آدھا ٹی سپون کے قریب ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر مرچیں تیز ہوں تو پھر آپ یا تو یہ اسکپ کر دیجئے گا یا پھر کم ایٹ کیجئے گا ساتھ ہی ہم آمچور پاودر ایٹ کریں گے یہ بھی آدھا ٹی سپون ہے اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی آدھا ٹی سپون کے قریب شوگر ایٹ کریں گے براؤن شوگر میں نے ایٹ کی ہے آپ نارمل والی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا میٹھا ٹیسٹ آئے گا اور اس سے تمام مسالے بہت اچھے طریقے سے بیلنس ہو جائیں گے تو اسے ضرور ایٹ کیجئے گا ساتھ ہی اس کو مکس کر لیں گے ہلکا سا چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پانی یا مویسچر نہیں ہے تو یہ کافی سوکا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس ٹائم یہاں پر آپ پانی شامل کرنے کے بجائے اسے کور کر دیں بلکل ہلکی آنچ پر ہم آلریڈی اس کو پکا رہے تھے تو چار سے پانچ منٹ تک کور کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارا اس کے اندر سے مویسچر نکلا ہے اور یہ اپنے ہی مویسچر میں پک گئی ہیں تو بہت ہی مزیدار سی یہ ریڈی ہو گئی ہیں اس کو تھوڑا سا ہم لیمن جو سیٹ کریں گے تاکہ اور اچھا سا اس کا فلیور آئے تو دو ٹی سپون میں نے لیمن جو سیٹ کیا ہے ہماری بہت ہی مزیدار سی ہری مرچے ریڈی ہو گئی ہیں آپ اسے دال چاول وغیرہ کے ساتھ استعمال کریں یا پراتھے یا چپاتی کے ساتھ ایسے بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ